بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پاکستان نیوی میرین کے اس پیپر کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے تو 20 فبرری 2024 کو ہوا تھا اس کا ایک پارٹ میں آلری اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے پارٹ نمبر 2 کو تفصیل کے ساتھ ڈسکیشن کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو آپ کی وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹیسک کو فیل کرتے ہو تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے ایکزیمز میں 100% کمیابی حاصل کر سکو تو آج کی ویڈیو کو آپ نے اند تک لازمی سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ہمارا فرس ٹیم سے کیوز ہے دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس کورٹ میں ہوتے ہیں جج اور سکول میں ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹیچر ویسے دوسران سکول میں ہمارے پاس کلاس بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے فرسٹ ریلیشن کو دیکھ کے بتانا ہوتا ہے کہ کورٹ میں اگر جج ہیں تو پھر سکول میں ایٹمیٹکلی ٹیچر ہوں گے امسکیوزنبر ٹو ہے ہمارا ہی بلینک ان کراچی دیکھیں سٹوڈنٹس ہی ہمارے پاس ایک پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس ہیں اور یہاں پر ہم نے کوریکٹ فارم او بورپ کو چوز کرنا ہے سو ہمارا جو کوریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی مین لیوز مین ہی لیوز ان کراچی اب جس طرح میں نے اپو کہا کہ ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس ہیں پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس کے بنانے کا فارمولا کچھ یوں ہے کہ ہم نے سبجکٹ لس فرسٹ فارم او بورپ لس اس یا آئی ایس لس اوبجکٹ لگانا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ہی ہی ایٹ یا سنگلر ناؤن ہو تو وہاں پر ہم اس یا آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو اس لیوز میں ہمارے پاس لاس میں اس کا اضافہ ہوا ہے اور بھی کاؤز آف تیٹ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس ہیں جنبر تری ہے ہمارا دنیا کا سب سے بڑا سہرہ کونسا ہے تو ہمارا جو کوریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مین سہارا ڈیزرٹ سٹوڈنٹ اگر ہم سہارا ڈیزرٹ کی لوکیشن کی بات کرے تو یہ ایفریک آمے لوکیٹ ہیں اور اگر ہم اس کی ٹوٹل لیند کی بات کرے بعض اوقات کسٹن میں اس کا لیند پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کا جو ٹوٹل لیند ہے وہ ہے فور تاؤزنٹ اینڈ ایٹھ ہنڈرڈ کلیمیٹر اسکیوز مر فور ہے ہمارا دنیا میں سرونٹس ہمارے پاس ٹوٹل جو آشن ہے وہ ہے فائف اور اس میں جو سب سے چوٹا آشن ہے وہ ہمارے پاس ہے آرکٹک آشن اس پر اگر ہم سب سے بڑے آشن کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے فیسیفک آشن اور اگر ہم دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ آشن کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے انٹارکٹک آشن اگر ہم آرکٹک آشن کی ٹوٹل لیند کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس 14 ملین کلومیٹر سکوئرز کے ایریا پر پیلا ہوا ہیں اور اس کا ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈپتھ ہے وہ ہے 1038 میٹر اور یہ ہمارے پاس نارڈ پول آف دی ورڈ میں لوکیٹ ہیں دیکھیں سٹوڈنس جب بھی پرسنٹ کے کسچن آئیں گے تو آپ نے کرنا ہے کیا اس پرسنٹ کی جگہ سمپلی آپ نے 1 بائی ہنڈرڈ لکھنا ہے تو یہ ہو جائے گا 45 ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائے بائی تری ہنڈرڈ 45 کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آ جائے گا 45 تو یہ ہمارا بن جائے گا 45 بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائے بائی تری ہنڈرڈ 45 بائی ہنڈرڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.45 ملٹیپلائے بائی تری ہنڈرڈ کریں گے تو ہمارا انسر آ جائے گا آپ ون ترٹی فائب جو کہ ون اپشن میں اس کا کوریکٹ اپشن نہیں ہے تو یہ آپ نے ون ترٹی فائب کی ایک کوریکشن آپ لوگوں نے کر لینی ہے اس کے علاوہ ففٹی پرسنٹ آف اید اس در یہ جو ڈیجٹ ہے یہ بھی چینج ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سی بھی آپ نے ٹرک کیا درکھنا ہے کہ اس پرسنٹ کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے ون بائی ہنڈرڈ کو پٹ کرنا ہے سی نمبر سکس ہے ہمارا What is the term used for arrangement of rows and columns دیکھیں اس ٹرنٹ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاتا ہوں کہ میں کہوں کہ ہمارے پاس ایک کوریکشن ہے 3,4,5,5,6,7 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس rows ہے اور یہ ہمارے پاس columns ہے اب ان rows اور ان columns کے arrangement کو ہم نام دیتے ہیں matrix کا order یہ ہوتا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس question میں یہ جو matrix ہے اس میں کتنے rows ہے تو آپ کہیں گے سر اس میں 2 rows ہے اور 3 columns ہے تو جو 2 multiply by 3 آتا ہے نا پھر اسے ہم order کا نام دیتے ہیں اسکیوزنبر سیون ہے ہمارا What is the additive in words of 3 by 2 Additive in words فرن سمپلی ہوتا کیا ہے جو بھی ہمارے پاس نمبر دیا ہوگا اس کا سمپلی آپ نے sign change کرنا ہے یا تو آپ نے اس کو minus 1 کے ساتھ multiply کرنا ہے یا simply آپ نے کرنا ہے کیا ہے اگر اس کا sign plus ہو تو یہ minus ہو جائے گا اور اگر minus ہو تو یہ plus ہو جائے گا اب اگر آپ لوگ given digits کو دیکھو تو یہ ہمارے پاس plus میں ہے اور additive in words میں ہم اسے minus میں change کر لیں گے تو ہمارا answer آجائے گا option d mean minus 3 over 2 اسکیوزنبر ایٹ ہے ہمارا What is the most non-reactive metal دیکھیں students ہمارے پاس metals ہوتے گیا ہیں metals ہمارے پاس periodic table میں ایسے elements ہیں جس کے outer motion میں 1,2 اور 3 electron ہوں گے یعنی وہ elements periodic table میں جس کے outer motion میں 1,2 یا 3 electrons ہوں گے اسے ہم metal کہیں گے اور periodic table میں ہمارے پاس جو non-reactive metal ہیں وہ ہمارے پاس فلوری یعنی metal تو ہے لیکن وہ کوئی reaction پرفارم نہیں کر رہا انسکیوزنبر نائنے ہمارا How many sub shell does L have دیکھیں اس رون سے اگر ہمارے پاس میں کہوں کہ ہمارے پاس ایک ایٹم کا نیوکلیس ہیں اب اس نیوکلیس کے ارگت ہمارے پاس ہوتے orbits یا اس orbits کو ہم نام دیتے ہیں shells کا shells میں ہمارے پاس k, l, m, n, o and so on اب given question میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو L shell ہے اس میں ہمارے پاس مزید کتنے sub shell ہیں تو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option D mean 2 اس طرح اگر ہم K shell کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس number of sub shell 1 ہے M کی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس sub shell 3 ہے اور اگر ہم N کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو number of shells ہیں وہ ہمارے پاس ہے 4 انسکیوزنبر 10 ہے ہمارا ونکا جازم محمد علی جناہ جائنڈ مسلم لیگ دیکھیں اسٹونز ہمارے پاس sub continent میں 2 ہی پارٹیز ہوا کرتی تھی ایک ہمارے پاس تھی کانگریز اور دوسری ہمارے پاس تھی پاکستان مسلم لیگ یہ جو پارٹی ہے مسلم لیگ 1905 میں بنائی کی تھی اور جگہ ہمارے پاس تھی ڈاکا کاجازم چونکہ اسٹونز پہلے کانگریز کی پارٹی میں تھے تو انہوں نے 1913 کو مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اسکیوزنبر 11 ہے ہمارا complete the following series اب سٹونز اس سیریز میں سمپلی ہمارے پاس multiplication اور subtraction ہو رہی ہے 2 کا سکوئر لیں گے تو آجائے گا 4 مائنس 1 کریں گے تو آجائے گا 3 3 کا سکوئر لیں گے تو آجائے گا 9 مائنس 1 کریں گے تو آجائے گا 8 8 کا سکوئر لیں گے تو آجائے گا 64 مائنس 1 کریں گے تو آجائے گا 63 اب ہم نے کرنا کیا اس 63 کا سکوئر لینا ہے اور جو بھی ہمارے پاس نمبر آئے گا اس سے ہم نے 1 کو مائنس کرنا ہے جب ہم 63 کا سکوئر لیں گے تو ہمارا answer آجائے گا 3969 اس میں جب ہم 1 کو مائنس کریں گے تو ہمارا answer آجائے گا 3968 اس میں 12 ہے ہمارا complete the following series اب اگین ہمیں ایک series دیا گیا ہے اور اس series میں ہمارے پاس اور یہ subtraction پہلے 100 میں سے 2 کو مائنس کیا تو آجائے 98 پھر 98 میں سے 4 کو مائنس کیا تو آجائے 94 94 میں سے 6 کو مائنس کیا تو آجائے 88 اب ہم 88 میں سے 8 کو مائنس کریں گے تو ہمارا answer آجائے گا 80 دیکھے پہلے 2 مائنس ہوا then 4 مائنس ہوا then 6 مائنس ہوا اور finally 8 مائنس ہوا اس میں 13 ہے ہمارا I saw blank owl اب یہاں پر ہم نے چوز کرنا ہے article کو article میں آپ کو کافی طبعہ پتا چکا ہوں کہ article ہمارے پاس 2 types کے ہے definite articles and indefinite article definite article میں ہمارے پاس article 2 آتا ہے اور indefinite article میں ہمارے پاس article a اور article an آتے ہیں a اور an article کا ہم singular اور countable noun کے ساتھ use کرتے ہیں اگر ہم given question پر فوکس کرے تو owl ہمارے پاس noun ہے جو singular بھی ہے اور countable بھی ہے یعنی article da کا use تو نہیں ہونا اب یا تو article an use ہوگا یا article a use ہوگا اب جب ہم owl کو pronunciate کرتے تو ہمارے پاس ایک vowel sound produce ہوتا ہے اور vowel sound کے ساتھ ہم ہمیشہ article an کا use کرتے ہیں i saw an out کسمر 40 ہے ہمارا he jumps blank water تو ہمارا ادھر جو correct reposition ہے وہ ہے option b mean he jumps into water اب آپ کہیں گے کہ سر ہم نے ان کا use کیوں نہیں کیا انٹو کا use کیوں کیا تو دیکھیں students جب بھی ہم نے کسی چیز کے اندر جانا ہو اور ساتھ ساتھ اس میں motion involve ہو تو وہاں پر ہم preposition into کا use کرتے ہیں اور ان کا use نہیں کرتے ہیں excuse me 15 ہے ہمارا air is a substance of تو students آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ air ہمارے پاس ایک compound ہے بلکہ air ہمارے پاس ایک mixture ہے جس میں ہمارے پاس different gases بھی ہیں different pollutants بھی ہیں so because of that ہم air کو compound نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے ہم mixture کہیں گے آج کا مارا نیوی میرین کا وہ paper جو 20 February 2024 کو ہوا تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام امسیکیوز clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی ڈاٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ